ارمینیا اور ازر بیزان کے بیچ یدھ جاری ہے عالم یہ ہے کہ اس یدھ میں بھارتیوں وہاں فس گئے ہیں کاراباک میں ازر بیزان اور ارمینیا کے بیچ چھڑی جنگ کے سیتیس دن ہو گئے ہیں ہر بیتے دن کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ارمینیا کے ایک ہزار سے ادھک سینک اب تک مارے جا چکے ہیں فیلحال ابھی ازر بیزان نے مارے گئے اپنے سینکوں کی سنکھیا جاری نہیں کی ہے صرف ناغریکوں کی موت کا ہی بیورہ دیا ہے وہیں بتایا جارہا ہے کہ عارت ساکھ سے نبے ہزار سے ادھک لوگ جان بچا کر ارمینیا پہنچ چکے ہیں بڑی سنکھیا میں بھارتیے بھی ارمینیا میں رہتے ہیں اس میں بزنسمن سے لے کر سوڈنٹ اور ڈاکٹر تک شامل ہیں سب ہی اپنی طرف سے یدھ میں سہیوک کر رہے ہیں یہاں آپ کو بتا دے کہ کاراباک ادھکارک طور پر ازر بیزان کا علاقہ ہے جس میں آرمینیای مول کے لوگ رہتے ہیں اور اس سمیہ یہاں آرمینیای لوگوں کا ہی نینترن ہیں آرمینیا میں اس علاقے کو عارت ساکھ کہا جاتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے پویتر بھومی مانتے ہیں سمارچار ایکسپریس کی ریپورٹ اصل میں ہم پہلے بھی یہ کام کرتے آئے ہیں کرونا میں بھی مطلب ہم نے روہ مٹیگرل کافی فیمیلیز کو دیا تھا پیچھے بھی ہم پنجاب میں بھی یہ چیزیں کرتے آئے ہیں پر اس بار یہ کرنے کا تھا کہ ہم کچھلے 6 سال سے یہاں پہ رہے ہیں ہمارے بچے یہیں کھا رہے ہیں ہم لوگ یہیں کما رہے ہیں پڑ رہے ہیں یہاں پہ تو اب ہمارے مطلب ان لوگوں نے ہمیں 6 سال میں اتنا پیار دیا ہے اتنا مطلب فرینڈلی ان کا بہب رہا ہے تو اب مطلب ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ ارمینین ہے ہم انڈین ہے تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ہماری لوگ ہیں تو اب جب ہمارے لوگوں پہ مسیبت آئی تو ہم ہی لوگ ان کا ساتھ دیں گے تو اس لئے ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں جیادہ سے جیادہ ان کے لیے کرنا چاہیے ایسے ہی لیٹے سکرے پانے کے لیے تو بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گھنے والی موسیقی 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 موسیقی